بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مردبہ گاؤں والے بارش کے دعا کر رہتے ہیں تو بچہ ایک چھتری لے آئے تو یہ ہے ایمان بچہ کھیلتا ہے جب ہوا میں اچھالتے ہیں تو بچہ ہستا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اچھالنے والا اسے گرنے نہیں دے گا یہ ہے یقین ہمیں خبر نہیں ہوتی ہمیں صبح اٹھر پائیں گے یا نہیں مگر پھر بھی ان رات کو الارم لگا کے سوتے ہیں یہ ہے امید اللہ پر ایمان یقین اور اللہ سے امید جو ہے ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے تو ہمیں یقین امید اور ایمان ہونا چاہیے تو جی آج میں اپنی پیار اسی امی کی ریسپی لے کے آئیوں خشخش کا خاکینہ خشخش جو ہے ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہے اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹڈ ہوتے ہیں جو وزن کو کم کرنے میں ہمیں بہت مددکار ثابت ہوتے ہیں خشخش میں پروٹین بھی ہوتا ہے چکنائی بھی ہوتی ہے فائبر بھی ہوتا ہے مینگنیز بھی ہوتا ہے کیلشیم بھی ہوتا ہے مینگنیشیم بھی ہوتا ہے السلام علیکم ویلکم ٹو سبی کا حسن ولوگنگ یہ دیکھیں یہ کتنی گندگی نکلی ہے نا خشخش میں خشخش خش خش میں بہت گندگی نکلتی ہے اس کو کم از کم چار سے پانچ دفعہ ضرور دھوئیے گا پھر میں نے سے رات پر بھگو بھی دیا تھا اور یہ جی میں نے پیاز لی تھی تین درمیانی پیاز لی تھی چاپ کر کے وائل میں ڈال کے اسے اتنا میں بھونوں گی کہ یہ بالکل نہ براؤن نہ ہو گلڈن نہ ہو یہ ہلکی سے پنگ سے کلر میں رہے تو وہ زیادہ صحیح رہے گی اور پھر یہ دیکھیں یہ میں نے لہسن ادرک لیا تھا اس میں تھوڑی حلدی ڈال دی تھی یہ میں نے جب پیاز میری تھوڑی سے پنگ سے کلر میں آگئی پھر میں نے اس میں لہسن ادرک ڈال دیا تھا اور اس کو لہسن ادرک کو بھونا تھا اور پھر جب یہ لہسن ادرک میرا بھون گیا تھا اچھی طرح سے اس میں خوشبو آنے لگی تھی پھر میں نے جی یہ دیکھئے یہ میری لہسن ادرک بھون گیا اس میں ٹیمارٹر ڈال دیتے چار عدد درمیانے ٹیمارٹر لیے تھے میں نے اس کو کٹ لیا تھا اور اس کو اتنا بھوننا تھا میں نے ہی کہ ان ٹیمارٹر اچھی طرح گل جائیں اور اسے جو ہے جو ہے نرم بھی پڑ جائیں اچھی طرح سے اور جی میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ خشخہ جو ہے ہڈیوں کی کمزوری میں بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے تھکان بھی آپ کی دور کرتا ہے اور جن لوگوں کو خون کی کمی ہوتی وہ بھی بہت فائدہ مند ہیں ان کے لئے یہ ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر لیا تھا ون ٹی سپون دھنیا اور چھوڑا سا گرم مسالہ لیا تھا اور نمک آپ اپنے ذائع کے مطابق لے لیے گا بہت ہی معمولی سے مسالے تھے لیکن یہ ریسپی معمولی نہیں ہے یہ ریسپی آپ کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی اور جی اس میں جو ہے یہ خشخہ جو ہے نا عدویات میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے اسے پیس لیا تھا ویسے تو آپ اسے چوپر میں بھی پیس سکتے ہیں لیکن یہ سل پہ بہت اچھا پیستہ ہے تاکہ اس کا دانہ پھوڑ جائے اچھی طرح سے یہ میرا ٹیماتر گل گئے تھے مسالہ بھی اچھی طرح بن گیا تھا وائل اوپر آ گیا تھا اب میں نے اس میں خشخہ جو پھوڑ دیتی اور اس کو ڈال کے میں نے بھونا تھا اور جی خشخہ جو آپ کے خون کی کمی کی جو افضائش ہے نا اس کا بھی ذریعہ بنتی ہے اور ویسے بھی خشخہ جو پھوڑ میں بے انتہا فوائد ہیں اگر آپ سوچنے چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے زیادہ اس میں فائدے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو ہے چیزیں ہم دو اسے استعمال کریں تو یہ فائدے مند ہے ویسے تو اللہ کی ہر نعمت ہمارے لئے فائدے مند ہے یہ پھر یہ بھون گیا تھا تو میں نے اس میں انڈے ڈالیتے ہیں چار عدد آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیے گا لیکن ان انڈوں کو چلائیے گا بلکل نہیں اسے تھوڑا موٹا موٹا اور ثابت رکھیں تو وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں تو جی میں نے اسے ہلکی آنچ پہ تھوڑی دیر رکھ دیا تھا تاکہ یہ انڈے اس میں پک جائیں اچھی طرح سے اور جی یہ جو آپ کے خشخاش ہے نا یہ آپ اس کو کمزوری بھی آپ کی دور کرتا ہے آپ اگر اسے ویٹ کم کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کی کمزوری بھی دور کرتا ہے اور ویسے بھی گرمی میں آپ کا جو سر میں درد ہونا تو اس کا خشخاش کو پانی میں ملا کے لیپ لگا لیں بہت بہترین ثابت ہوتا ہے تو جی آپ مجھے اتنی پیاری سی ریسپے سبسرائب بھی کر دیے گا فیملی فرنڈز میں شیئر بھی کر دیجئے گا لائک بھی کر دیجئے گا اور بہت میں دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں اور پلیز میری ویڈیو کو سکپ نہیں کیے گا اور آپ لوگ مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیئے گا اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کی امی کی کون کون سی ریسپیز ایسی ہیں جو آپ کو بہت اچھے لگتی ہیں اور آپ مجھے ضرور بتائے گا کہ کون سی ریسپی آپ مجھے جو ہے پکوانا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں میری ویڈیو میں میرے چینل پہ تو مجھے ضرور ضرور بتائے گا اور میں آپ جو ہے اپنی تنکنگ کو جو ہے بہت پوزیٹیو رکھیں اس سے آپ کی لائف بھی آسان ہوگی اور میں آپ سے اب اجازت لیتی ہوں خوش رہیے گا اللہ حافظ